بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیو بیل آئے گا ان کو پریس کرنا نہ بھولی گا میرے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں کشمیری جخنی اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا گوشت آپ کوئی بھی قسم کا گوشت لے سکتے ہیں بیٹ بھی لے سکتے ہیں اور مٹرن بھی لے سکتے ہیں بہت کم مسالوں میں مزیدار جیسے ہم بناتے ہیں تیار کریں گے اس کے لئے میں جو یوز کر رہی ہوں وہ ہے مٹرن کا گوشت اور انگریڈنس میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی میری ویڈیوز کو پلیز لاس تک ضرور دیکھئے گا مزیدار قسم کی جخنی ہم جائے آدھ تیار کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب جخنی بنانے کے لئے سب سے پہلے پریشر کو کر لیں گے اس میں میں گوشت ایڈ کروں گی یہ تقریباً ایک کلو گوشت ہے اب اس میں میں بڑے سائز کا پیاس جانوں گی کشمیری جکنی بنانے کے لئے آپ کوئی بھی گوشت کوئی سا بھی گوشت اسمال کر سکتے ہیں بیپ شاہ مطن میں نے یہاں پہ بیپ شاہ مطن لیے اب اس میں ڈالیں گے تکیب میں ایک گڑی لسن کی دو سے تین انچ کا ٹکڑا گیا ادھ رکھا جس کو میں قدو کش کر لیے اب اس میں دیر سارا پائنٹ آنے گی رمک ڈالیں گے میرے میں ورن ٹیسپونڈ اس میں حلتی جائے گی اور ایک لیے سونکا دھنیا جائے گا اب اس کو درے مکس کر لیں گے ساکر بیس میڈ کے لئے میں میں پریشر بکر کو چلاونگی اب اس منٹ کے لئے ہم اس کو چلا لیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اس منٹ کے لئے ہم اس کو رکھ دیئے یہ میں بڑے نا اس کو پریشر کوکر کو کھول لیا تھا اب یہ دیکھیں جکنی ہماری بلکبان کے ریڈی ہوگی ہے جس منٹ رکھا نہیں چک کریں اور گوشت بھی بلکل گل گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کی ہم فلیم جو ہے وہ آہستہ کر دیں گے بلکہ بند ہی گھر دیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی کالی میچ بس اور کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ اس کو امید کریں گے اس کے ساتھ اور اس میں سرپ کریں اس پہلے گوشت الگ کر لیں گے اور جو جکنی ہے وہ الگ برطن میں اس کو سرپ کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جھٹ پرسی کشمیری جکنی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈ اور فرملی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیاں پیدا کریں اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ